ہمارے بیٹ بابا صاحب ہم بیٹ کر کے بوتے جناب اچتماب جناب راج اچتنام بیٹ کر صاحب موجود ہے اور ہمارے بیٹ تصریف فرما ہے جناب مجھے پراہمیر صاحب علی گرد مسلمین سی بی سے ان کا تعلق رہا ہے اور ایک اچھے سپیکر بھی ہے تو براہ کرم آپ اچھے سے سنیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں ہندوستان ہندوستان این ارسی این ارسی مجھو نہیں این ارسی کو واپس لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آداب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور آپ دیکھئے کی دو ہزار چودہ کے بعد سے جس طریقے سے ہندوستان کے اندر منمانی کی گئی تانہ شاہی کی گئی ڈکٹیٹرشپ کی گئی بہت سے لیڈران تھے پرے ملک میں مگر کسی نے اس کے خلاف مضبوطی سے آواز نہیں اٹھا رہی مگر آپ دیکھئے کی ہندوستان کے آئین کو ہندوستان کے کانسٹیشن کو توڑنے والا قانون جب آیا تو اس کے خلاف سب سے پہلے دلی کے جامعہ ملی اسلامیہ سے جو آواز شروع ہوئی وہ علی گر مسلم یونیورسٹی ہوتے ہوئے جینی ہوتے ہوئے پرے ہندوستان میں جو چنگاری نکلی تھی آج وہ شولہ بن کے اُبھر رہی ہے تو میں اس شیر سے اپنے بات کا آغاز کروں گا اور ان کو مبارک بات دوں گا جو نوجوان ساتھی تھے ہمارے کہ سب ستم والے کمزور سمجھے تھے جسے سب ستم والے کمزور سمجھے تھے جسے اس نے گنشن میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا اور سارے چیزاں چھپ رہے ساری آنکھیاں بیٹھی رہی چند تدلی نے درختوں کو ہلا کر رکھ دیا میں آج اس سرزمین پہ ہوں بنگال کی سرزمین جو اپنے آپ میں ایک تاریخی سرزمین ہے اور میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ اس ظالم حکومت کے خلاف اس ظالم قانون کے خلاف آج آپ لوگوں نے پھر ثابت کیا کہ بنگال کی سرزمین اور آسن سول کی سرزمین ہر ظلم کے خلاف مضبوطی سے سٹانوں کی طرح لنے کو تیار ہے اور یہ وہی سرزمین ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں موجود ہیں ڈاکٹر بھیم راو مٹکر کے خاندان کے ونش ان کے خاندان کے فرزندہ تمہیں بتاؤں کہ یہ بنگال کی وہی سرزمین ہے کہ جب کانسٹوٹیشن اسمبلی کے جب ہندوستان کا آئین بنایا جا رہا تھا تو جہاں سے ان کا تعلق ہے مہراشت سے وہاں سے ڈاکٹر بھیم راو مٹکر صاحب کو ہرا دیا گیا چھنا ہوئی ان کو کانسٹوٹیشن کے اسمبلی میں پہنچنے نہیں دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے اس سے آپ لوگ بخوبی واقع ہیں مگر اسی بنگال کی سرزمین نے اور اسی بنگال کی عوام نے ان کو مہراشت سے بھلا کر کے اس سرزمین سے چناؤں جتا کر کے بھیجا تب انہوں نے ہندوستان کے کانسٹوٹیشن کو بنایا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس کے بعد میں مبارک بات دوں گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہیں نہ کہیں زندہ دلی کا ثبوت دیا اور اس بڑے پروگرام کو ارگنائز کیا اور یہ بتایا کہ ہم زندہ تھے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے آپ باتوں کو سنیے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگ کا بہت دیل سے آپ لوگ باتیں سنتے آ رہے ہیں میں بہت دی چند باتیں آپ سے کہوں گا کہ آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے جدھر نظر اٹھائیے ادھر ظلم اور زیادتی جہاں دیکھئے وہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے دور میں اپنی آواز کھولے گا کون اگر اب بھی خاموش رہے تو پھر بولے گا کون آپ دیکھیں کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہوگا میں یہاں کالے گورے کا فرق ہوگا نہ مائنورٹی اور مجرٹی میں فرق ہوگا نہ ہندو اور مسلمان میں فرق ہوگا مگر آج کیا ہو رہا ہے کیا اس لیے ہمارے علماء اکرام نے دلی سے لے کر کے پشاور تک اپنی لاشیں بکھائیں سی ملک کی آزادی کے لیے کیا اس کے لیے اشفاق اللہ خان مسکراتے ہوئے سنیوں کو چڑ گئے تھے کیا اس دن کو دیکھنے کے لیے اور آپ سوچئے کہ ہمارے آباؤ ازاد اس ملک کو چھوڑ کر کے گئے مگر ہم نہیں گئے ہمارے باپ دادا نہیں گئے صرف اس لیے کہ ہمیں اس ملک کی مٹی سے محبت تھی ہمیں اس ملک کی عمارتوں سے اور اس ملک کے درختوں سے محبت تھی اور اس کا صلاح ہمیں یہ مل رہا ہے کہ آج ہمیں ملک سے نکالنے کی سادشیں ہوں گی ہمیں دو نمبر کا شہری سنگا جائے گا اس کو بھی چھوڑیے دو نمبر کا شہری کو چھوڑیے آج ہمیں اس ملک کا شہری بھی نہیں تصمیم کیا جا رہا ہے اور بتائیے ان کو کہ ہم وہ لوگ ہیں دو میٹلیس ہم وہ لوگ ہیں جس نے اس ملک کو حسن کے نام پہ تاج محل دیا ہم وہ لوگ ہیں جس نے اس ملک کو بھلندی کے نام پہ کتب منار دیا اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں سے ملک کا وزیر اعظم پندر آگس اور چھپیس جنوری کو کھڑے ہو کر کے اسپیس دیتا ہے کیا وہ لائل کلائن کے پاک بھارے لے کر جائے تھے کہ ہمارے آپ کو حسن نے اس ملک کو دیا اور ہم سے سوال ہوگا اور ہمیں اس ملک کا غدار کہا جائے گا ان کو بتائیے کہ جب وہ انیس سو سترہ کو بیہار کے اندر چھمپارن میں مہاتمہ گاندی ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو لے کر کے جب پہنچے تو وہاں کے انگریز بریٹش آفیسر نے جو اس کا خادم تھا جس کا نام تھا بختی انساری اس سے یہ کہا کہ مہاتمہ گاندی چھمپارن آ رہے ہیں تمہیں کام کرنا کہ ان کے دودھ کے گلاش میں زہر ملا کر کے دینا ناشتے ہیں اس بات کو بہت غور سے سنیے اور لوگوں تک پہنچائیے کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہماری تحریف کیا ہے جب اس انگریز آفیسر نے اس سے کہا کہ آپ گلاش میں زہر ملا کر کے مہاتمہ گاندی کو دینا ناشتے میں تاٹھی کو مر جائیں تو وہ اس کے آرڈر کو مانتے ہوئے اس گلاش میں زہر تو ملایا مگر اس کا ضمیر گوارہ نہیں کیا اور اس کا نام بختی انساری تھا جس کو آج یہ گھم گھم کر کے سوک الفاسس طاقتیں اور سوکال تریپار لوگ دیشدروں کہتے ہیں مہاتمہ گاندی کے ساتھ اس جیلیگیشن میں راج اندر پرساک تھے جا کر کے اس نے بتایا کہ اس گلاس دودھ کے گلاس کے دودھ میں زہر ملا ہوا ہے گاندی جی سے کہیے گا کہ وہ گلاس پییں گے نہیں اور راج اندر توجیلی ان کو راج اندر صاحب نے ان کو منع کیا اور وہ دودھ پیئے نہیں تو جا کر کے پتا کرے کہ وہ کس طفقے سے آتا تھا اور کیا دھرم تھا اور کس نے ان کو مرنے سے بچایا اور ہمیں تیشدروں کہا جا گیا ہمیں ملک سے نکالنے کی سادشیں ہوں گی آج جو پورے ملک میں چل رہا ہے ان کو یہ بتائیے کہ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں اور کہاں سے فتنا ہوتا ہے کہاں نفرک پر اپنی ہے سمجھ لیتے ہیں سب لیکن نظر انداز کرتے ہیں اور کسی کمزرف کی کسی کمزرف کی شولہ بیانیوں سے لڑنیے گا جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں میرے دوستو اپنی تاریخ کو پڑھئے آج یہاں بیٹھے ہوئے راج امبیٹگر رتن راج امبیٹگر جو امبیٹگر صاحب کے خاندان سے آتے ہیں یہ بتائیں گے اپنی سپیچ میں ابھی کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کیا رول تھا اور اس ملک کے کانسٹیشن اور اس ملک کے سمجھدان کو بنانے میں ہمارا کیا رول تھا اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھئے کہ ہم نے کیا دیا اس ملک کو اور لوگوں تک پہنچائیے کہ ہم جس مذہب سے آتے ہیں جس دین سے آتے ہیں وہ دین اپنے وضو کے دوران نماز کے لیے ناجائف پانی بہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی کا خون بہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اس چیز کو بتائیے ابھی لگائیں گے ہم یہ بہت ہی مضبوط آواز میں لگائیں گے دو میرے سنیے باتوں کو ہم نے اپنے حدیثوں کو چھوڑ دیا آپ سوچیں کہ جس نبی کے ہم لوگ امت ہیں اس نبی پہ ایک بڑی عورت کورا پھیکا کرتی تھی جب وہ اپنے گھر سے نکل گھر کے جاتے تھے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ عورت دروز ان کے اوپر کورا پھیکا کرتی تھی ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت نے کورا نہیں پھیکا تو وہ ٹھہر رکھے اور پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو روز میرے اوپر کورا پھیکتی جھال کے نکل جاتا تھا تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے اور اپنے گھر پہ اس لیے آسکولا پھیکنے نہیں آئی اور اس کے باوجود وہ اس کے گھر پہ گئے اس عورت کی آیادت کرنے اس کی طبیعت کا حال جان جائے اور آپ سوچیں کہ جب اس نے گھر پہ پہنچے آیادت کرنے تو وہ عورت شرم سار ہو گئی وہ ایک یہودی عورتی جو شرم سار ہو گئی اور اپنے آسووں سے لگی رونے اور وہی پر اس نے جو ہے پروفٹ کو اپنے نبی بانا اور ہمارے ساتھ آگئی تو یہ ہماری تاریخ ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور اگر یہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے آج ہم کہاں جا رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس نے بھیجا گیا تھا کہ ہم ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائیں جواب دیجئے انسٹاگرام پہ ڈانس کر کے ویڈیو ڈالنے کا اس میں ہمیں بھیجا گیا تھا اپنے آپ کو پہچانی ہے آپ لوگ کیا ہیں اپنی تاریخ کو پڑھئے کہ جس قوم کو دنیا میں قیادت کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا آج وہ قوم غلامی کی زنجیروں میں جگڑتی جا رہی ہے اس سے باہر نکلیے ایک شیر ہے کہ ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے تو اس زندہ دلی کو دکھائیے آج اس پروگرام کو ارگنائز کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ایک کالا بل جو ایک ملک کو توڑنے والا بل جو پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا اور پریسیڈنٹ آف انڈیا کی سگنیچر کے بعد وہ انڈیا کے گیزٹ میں آ گیا اور وہ قانون بن گیا آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ عدیواسی کا بھی ہے یہ مسئلہ ملک دلیتوں کا بھی ہے یہ مسئلہ ملک او بیسی کا بھی ہے یہ بل یہ قانون ہندوستان کو توڑنے والا قانون ہے آپ سوچیں کہ جو سمویدھان یہ کہتا ہو جو کنسٹلیشن یہ کہتا ہو جو اس کا پریمبل یہ کہتا ہو کہ دیر شوڑ بھی سوبرنیٹی سوشلیس سیکللر ڈیموکریٹک ریپبلک کیا یہ اس کے خلاف نہیں ہے کیا ہندوستان کے کنسٹلیشن آرٹیکل پورٹین اور آرٹیکل پرنٹی بن کے خلاف نہیں ہے جو آرٹیکل یہ کہتا ہو کہ دیر شیل بھی ایکوالیٹی فریڈم آف ایکوالیٹی اور آپ سوچیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوری کنٹری ہے ورلڈ لارجس دیموکریٹک کنٹری ہے اور اس کا ہوم منسٹر کھلیام پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے سوسائیٹی کے اندر اور کمیونٹی کے اندر کھلیام فریکشن پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے کیا کوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا اور آپ سوچیں کہ ہندوستان کی جو پوری دنیا میں خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر انیکتہ میں ایکتہ ہے ڈائیورسٹی میں یونیٹی ہے آپ دیکھیں اگر کوئی بھی باغ ہو اگر اس باغ میں صرف گلاب کا پھول ہوگا تو اس کے خوبصورتی اُبھر کر کے نہیں آئے گی اس باغ میں اگر بیل کا بھی پھول ہو گینڈے کا بھی پھول ہو گلاب کا بھی پھول ہو تو اس کے خوبصورتی اُبھر کر کے آتی ہے اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی تھی جو باقی ملکوں سے ہندوستان کو الگ کرتی تھی اور آج اسی کو توڑنے کے لیے یہ بل لائے گیا ہے تو کیا ہم اس بل کو چھوڑیں گے جواب دیجئے نہیں اتنی ہلکی آواسے تو نہیں اُبھائے گیا کیا ہم خاموش بیٹھیں گے جب تک یہ واپس نہیں لیا جائے گا ہم لڑتے رہیں گے بس اسی جذبے کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے مگر ہمیں وائلنٹ نہیں ہونا ہے اب سوچیں کی ان کی سازش ہے ہم نے کالے انگریزوں سے لڑ کر کے تو ملک سے باہر کیا تھا گولے انگریزوں کو اب یہ کالے انگریز آ گئے ہیں ان سے لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے ہاتھ اتھا کے بتائیے لڑیں گے مگر کیسے لڑیں گے سنیے ہم لڑیں گے بلٹ سے نہیں بیلٹ سے لڑیں گے ہم لڑیں گے بندوق سے نہیں سلم سے لڑیں گے ہم لڑیں گے توپ سے نہیں کاغذ سے لڑیں گے آپ ان باتوں کو اپنے دل دماغ جگر دل ہر جگہ بیٹھا لیجئے کہ یہ ان کی سازش ہے اور آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے پچھلے دس دنوں سے وہی کی سیچویشن پینک ہو رہی ہے وہی پر وائلنٹ کیریٹ ہو رہا ہے کیا ہوا اتھر پردیش کے اندر آپ سوچے کی تقریباً بیس لوگوں کی موتیں ہو گئیں کون ہے اس کا ذمہ دار اور اس میں یہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ تقریباً پندرہ لوگ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ گولی لگنے سے ہوئی ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہاں کا ڈی جی پی کہہ رہا ہے کہ جو ہے پولیس نے گولی نہیں چلائی یا فلا نے گولی نہیں چلائی تو کیا جو لوگ پروٹس کرنے نکلے تو وہ خود اپنے آپ کو گولی مار لیے بتائیے یہ ان کی سادش ہے یہ انہی کے لوگ بھیڑ کا حصہ بنتے ہیں اور پتھراؤ کرتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں تاکہ اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہو اور ہم آپ جیسے انصاف پسند لوگ جو اپنا ذات برادری مذہب حرم سے اوپر اٹھ کر کے ہندوستان کو بچانے کے لیے روٹ پہ اتھ رہے ہیں ان کے اندر ایک در بنیں ایک خوف کا ماحول ہو اور وہ اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ دیں کہ ہم ایسا ہونے دیں گے بہت ہی کیئر فول ہی اور بہت ہی چالاکی سے بھیڑ کو لگتار وچ کریئے اور اگر کوئی ایسا دھی دکھے تو اس کو پکڑ کے فوراں پولیس کے حوالے کریئے کریں گے اس کو اور دوسری بات کہ بلکل درنے کے ضرورت نہیں ہے کیا در دیں گے ہم لوگ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ابھی ہم لوگ تیرپن دن تقریباً دو مہینے سرکاری نیمان تھے سرکاری نیمان سمجھے مجھے لگ رہا نہیں سمجھے سرکاری نیمان مطلب ہم لوگ دو مہینہ علی گرہ ویسٹک جیل میں تھے صرف اس لیے کہ ہم نے گورنمنٹ کی غلط پولیسیز کے خلاف آواز اٹھائی اپنے ظالم اور تانہ شاہ ایڈنسٹیشن کے خلاف آواز اٹھائی تو ہم پہ فرضی مقدمے لات کر کے ہمیں جیل بھیج دیا گیا آپ سوچیں کہ چھپیس سال کی عمر میں مجھ پہ دردس مقدمے لگا دیئے گئے اور یہ سوچ کر کے لگایا گیا کہ ہم لوگ در جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے اور معافی مان کر کے جیل سے باہر آ جائیں گے تو ان کو بتائیے کہ ہم لوگ ساورکر کو اور بورسے کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو انگریزوں سے ڈر کر کے جیل میں معافی مان کے ہندوستان کو بھیج کر کے جیل سے باہر آ جائیں ہم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کو ماننے والے لوگ ہم لوگ ڈاکٹر بھیمرا امبیکر کو ماننے والے لوگ ہم لوگ محکمہ گاندھی کو ماننے والے لوگ کہ تمہارے جتنی طاقت ہے جیل میں ڈالو ہم تمہاری جیل بندوق مقدمے سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ تمہارے ظلم اور تمہارے ظالمانہ تانہ شاہ رویہ کے خلاف مضبوطی سے چٹانوں کی طرح لنے والے لوگ ہیں اور ہم نے یہ بات کہی جب جیل سے بہار آ تو ہم نے یہ بات کہا کہ آپ سوچے کہ ہم جیل جا کے مجبور ہو جائیں گے ہم جیل جانے کے بعد مجبور نہیں بلکہ اور مضبوط ہو کر کے نکلیں اور شیئر سے جواب دیا کہ ہم چھکے نہیں ہم چھکے نہیں ہم چھکے نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑے نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں مانس پر ہمیں ان صفوں میں تلاش کی اور آپ سوچئے کہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی مائنورٹیز کو لیں گے ہم پاکستان کی مائنورٹیز کو لیں گے ہم افغانستان کی مائنورٹیز کو لیں گے ارے بھائی صاحب آپ ہی کے بغل میں شرلنکہ بھی ہے آپ ہی کے بغل میں نیپال بھی ہے آپ ہی کے بغل میں میانمار بھی ہے اور آپ ہی کے بغل میں چائنہ بھی ہے تو وہاں مائنورٹیز نہیں ہیں بتائیے اور پاکستان کون گیا نواز شریف کی بریانی کھانے کیا ہم آپ گئے اب وہ پتہ نہیں کس چیز تھی بریانی تھی بتائیے اگر ابھی ہم میں سے کوئی چلا جاتا تو خود موالا ہوتا اسٹیوڈیو میں بیٹیم میڈیا والے چلیاتے کہ یہ دیکھ یہ دیش درو یہ دیکھ یہ دیش درو کوئی کوئی نہیں بولا دیش درو پورا پروٹوکال دول کر کے بھائی صاحب ایک بیٹ کلین گھما ہے اور پاکستان مطلب اتنی محبت آپ کے باہر ہو گئی کیا پاکستان مڑ گئے تو وہاں جا کر کہ کیوں نہیں بولا نواز شریف سے کہ تمہارے ہم مائنورٹیز کے ساتھ غلم ہو رہا اس کو رکو کہیں سنا آپ نے بنگلہ دیش کی پرائیم میسٹر انڈیا بیسو مرتبہ آئی کمرے میں بیٹھا کر کے کاجو اور بادام کس نے کھلایا کیا ہم نے کھلایا تو ان سے تو ایک بار بھی نہیں بولا کہ تمہارے ہم مائنورٹیز پر ظلم ہو رہا اس کو رکو نہیں تو ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر کے جائیں گے آپ سوچئے اس کو ان کو کوئی محبت نہیں ہے وہاں کی مائنورٹیز سے یہ صرف ایک ایک ایسا بل لے کر کے آئے ہیں تاکہ کسی طرح سے ایک دھارمک رنگ دیا جائے کسی طریقے سے پولرائیزیشن کیا جائے آپ سوچئے کہ دوہدر چودہ کے بعد سے ہندوستان کی اندر پتے پتے میں سمپراجیکٹہ گھول دیا ایک ایک جیواروں میں دھارمک زہر گھول دیا کیا یہ تھا ہمارا ہندوستان مطلب یہ ہمارا کلچر ہے شروانی اور ٹوپی ہم اس کو پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس طرح کا نیگیٹیف پرسیشن بنا دیا ارے ہم تو وہ ہندوستان جانتے ہیں جو یہ نعرہ دیا کرتا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گل ستہ ہمارا اور یہ بات نہیں تھی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور آپس میں سب بھائی بھائی تو کیا ہم اس کو ٹوپنے دیں گے ہم اس کے خلاف پھڑے ہوں گے ہم اس کے خلاف لڑیں گے بس میں یہی جذبہ آپ کا دیکھنا چاہتا تھا اور آج آپ نے کہیں نہ کہیں یہ بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی بنگال اور آسان سرول کی سرزمین اپنے آپ میں انقلاب رکھتی ہے اور اس انقلاب کو دوبارہ ثابت کر دیا آپ نے آج میں چند باتوں کا اپنے بات تو ختم کروں گا اور ایک بات اور کہ آپ سوچیں کہ آج ہندوستان ریپستان بنتا جا رہا ہے ازب نہیں ہے بات چند بات بات چند موسیقی